ویلکم ٹو آور چینل انسٹرومنٹیشن قویچن آنسر پروفیشنل آج ہم ڈسس کریں گے آر ٹائپ تھرمو کپل کے بارے میں آر ٹائپ تھرمو کپل کیا ہوتی ہے اس کا کہاں یوز کیا جاتا ہے اور انٹرویو میں اس کے بارے میں کیا قویچن کیے جاتے ہیں تو چلیں سیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش جائے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فرام انسٹرومنٹیشن قویچن آنسر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ بن سکیں سکسیسفول پروفیشنل تو چلیں ہم بڑھتے ہیں آج کے سیشن کی طرف ہمارا آج کا سیشن ہے ٹوپک ہے آر ٹائپ تھرمو کپل آر ٹائپ تھرمو کپل کیا ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بلوگ ڈائیگرام بنائی ہویا ہے اس کی کنسکشن کی اس میں ٹوڈ سیملیر وائرز رہتی ہیں ایک پلاتینم کی اور روڈیم کی ان کے ٹوڈ سیملیر وائر کے ایک سیرے کو جوائنٹ کر دیا جاتا ہے جس کو ہم ہارڈ جنکشن کہتے ہیں اور دوسرے سیرے جو ہے وہ ہمارا سرکے کی طرف جاتا ہے جس کو ہم کولڈ جنکشن کہتے ہیں آر ٹائپ تھرمو کپل جو ہوتی ہے it is considered as either platinum rhodium or 30% platinum thermocople آر ٹائپ تھرمو کپل جو ہوتی ہے اس کو platinum rhodium یا 30% platinum thermocople کے نام سے consider کیا جاتا ہے یہ آر ٹائپ تھرمو کپل جو ہوتی ہے آر ٹائپ is included with high amount of rhodium آر ٹائپ تھرمو کپل جو ہوتی ہے وہ ایروڈیم کی بہت زیادہ quantity میں included ہوتی ہے temperature range جو R type thermocouple کی ہوتی ہے minus 50 degree Celsius to 1480 degree Celsius تک جو ہے وہ temperature measure کر سکتی ہے کتنے تک temperature measure کر سکتی ہے minus 50 degree Celsius up to 1480 80 degree Celsius تک temperature جو ہے وہ measure کر سکتی ہے یہ thermocouple جو ہوتی ہے وہ high temperature کے لئے use کی جاتی ہے interview میں آپ سے یہ پوشا جا سکتا ہے کہ R type thermocouple ہم کیوں use کرتے ہیں تو آپ کا answer یہ ہونا چاہیے کہ R type thermocouple جو ہے وہ ہمیشہ high temperature کے لئے use کی جاتی ہے اس کی range جو رہتی ہے minus 30 degree Celsius 32 Fahrenheit to 2700 Fahrenheit تک جو ہے وہ rating رہتی ہے R type thermocouple جو ہوتی ہے وہ high EMF جو ہے وہ output create کرتی ہے EMF output جو ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے یہ difference ہوتا ہے industry میں K type thermocouple کے بعد سب سے زیادہ thermocouple use کی جاتی ہے وہ R type thermocouple ہوتی ہے اس لئے interview میں آپ سے یہ question last man ہوتا ہے کہ R type thermocouple کہاں use کی جاتی ہے تو آپ کا simply answer یہ ہونا چاہیے کہ R type thermocouple ہمیشہ high temperature کی کو measure کرنے کے لئے use کی جاتی ہے کیونکہ اس کی EMF output جو ہے وہ high رہتی ہے تو ملتے ہیں next video میں best of luck